السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انگور کے خواب کیسے ہوتے ہیں؟ اگر کسی شخص سے نے خواب میں انگور دیکھا ہے تو اس کی کیا تعبیر ہوتی ہے؟ آئیے آج آپ حضرات کی خدمت میں ہم انگور سے ریلیٹڈ چند خوابوں کی تعبیریں پیش کریں اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے خواب میں انگور دیکھنے کی تین وجوہات یا تین ریزن تین تعبیریں الگ سے بیان کی ہیں ان کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں اس ویڈیو کو اگر آپ پورا دیکھیں گے تو اس کے آخیر میں ہم آپ کو اپنے کسی بھی خواب کی تعبیر آپ ہم سے کیسے معلوم کر سکتے ہیں اس کا طریقہ بتائیں گے سب سے پہلی بات یہ سمجھئے کہ انگور کی مثال حقیقی زندگی میں کیسی ہوتی ہے؟ حضرت علامہ ابن سیرین علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ موسم میں انگور کے موسم میں اگر کالے سیاہ انگور دیکھیں ہیں تو یہ غم اور مصیبت آنے کی دلیل اور علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے اور اگر بے موسم کالے انگور سیاہ انگور دیکھیں ہیں یعنی انگور کا سیزن اور موسم نہیں ہے تو یہ در اور دل پر خوف تاری ہونے کی علامت اور نشانی ہوا کرتی ہے خواب میں سفید انگور کھانا کیسا ہوتا ہے یاد رکھیں اگر آپ نے خواب میں سفید انگور کھائیں ہیں تو یہ مال اور دولت اور حلال روزی ملنے کی علامت اور نشانی ہوا کرتا ہے مگر یہ شرط ہے حلال مال ملنے کے لیے کہ آپ کو اس حلال مال کے حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی مشقت کرنی پڑے گی تکلیف اٹھانی پڑے گی آسانی سے گھر بیٹھے نہیں ملے گی تیسرا خواب ہے سرخ انگور دیکھنا موسم میں کسی نے لال انگور موسم میں دیکھے ہیں یا کھائے ہیں تو یاد رکھیں کہ اگر سرخ انگور لال انگور موسم میں کھائے ہیں تو یہ بھی اللہ کی جانب سے حلال مال اور نفع ملنے کی دلیل ہے لیکن سرخ انگور کی تعبیر میں معبرین یہ فرماتے ہیں کہ کم مال کم نفع ہونے کی علامت اور نشانی ہے چوتھا خواب ہے سخت چھلکے والے انگور کھانا جن کے چھلکے تھوڑے ہارڈ ہوتے ہیں ایسے انگور کھانا خواب میں یہ بھی نفع ملنے کی دلیل ہوتا ہے اگر کسی نے سخت چھلکے والے انگور کھائیں ہیں لیکن وہ نفع بہت محنت اور مشقت کے ساتھ ملے گا یعنی اس مال کو حاصل کرنے کیلئے محنت اور مشقت اور تکلیفیں اٹھانی پڑیں گی پانچوہ خواب ہے میٹھے انگور کھانا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ اس نے بہت میٹھے انگور کھائیں ہیں خواب میں تو یاد رکھیں میٹھے انگور کھانے کی تعبیر بھی بہت میٹھی ہوتی ہے حلال روزی اور اسی طریقے پر حلال مال اور عزت و مرتبے میں اضافے اور ترقی کی دلیل ہوتا ہے میٹھے انگور کھانا خواب میں پانچوہ خواب ہے انگور نچوڑ کر شیرہ جمع کرنا کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ انگور کشید رہا ہے نچوڑ رہا ہے خواب میں اور ان کا شیرہ ارق جمع کر رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو بادشاہ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے بہت سا مال ملے گا بہت سا مالی فائدہ ہوگا حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ نے تین وجہ خواب میں انگور دیکھنے کی اور ویان فرمائی حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ خواب میں انگور دیکھنا یا نچوڑنا اس کی ایک وجہ یا ایک تعبیر یہ بھی ہوتی ہے کہ مال میں خوب خیر و برکت ہوگی خواب دیکھنے والے کے اللہ تعالیٰ اس کے مال کو اس کی حاجات اور ضروریات پورا کرنے کے لئے بہت کافی کر دے گا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کی نعمتیں جو اللہ کی جانب سے اس کو ملی ہوئی ہیں اس میں خوب اضافہ ترقی اور برطری ہوگی اور تیسری وجہ یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مالی تنگی سے نجات پائے گا خواب دیکھنے والے کو اللہ تعالیٰ مالی تنگی سے دور رکھے گا مالی کو شادگی اور بہتری اس کو زندگی میں نصیب کرے گا تو یہ تین وجہ ہیں خواب میں انگور نچوڑنے یا انگور دیکھنے کی جو حضرت امام جعفر صادق علیہ الرحمن نے بیان کی ہے باقی اگر آپ ہم سے اپنے ان خوابوں کی علاوہ کسی اور خواب کی تعبیر جاننا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہماری کسی بھی ویڈیو کی کمنٹ سیکشن میں جائیں اور اپنا خواب لکھتے ہوئے نام بتائیں پھر ضروری انفورمیشن خواب دیکھنے والے کے میں ہم سم سے یہ شیئر کریں خواب دیکھنے والے کے بارے میں خواب مرد نہ دیکھا یا عورت نے شادی شدہ ہے یا کوارہ ہے خواب دیکھنے سے پہلے استخارہ تو نہیں کیا تھا خواب رات میں دیکھا ہے دن میں جہاں خواب دیکھا وہاں کا موسم کیسا ہے اور نام کیا ہے ضروری انفورمیشن شیئر کرنے کے بعد پھر جمعہ کا انتظار کریں انشاءاللہ جمعہ کی ویڈیو میں ہم آپ کے خواب کی تعبیر ضرور بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ